اسلام علیکم مدعب میں میں نے فاطمہ ایشن ٹی وی نیوز میں آپ سے بھی کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں سولہ فیبر وری کی سپیڈ نیوز راول گاندی نے آج دہلی چلو آندولنگ کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسان ملک کے لیے اسی طرح لڑ رہے ہیں جس طرح فوجی سرحت پر لڑتے ہیں منیپور کے تعلق سے کہا ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی نے ریاست میں آگ لگائی ہے اور بی جے پی ملک میں اپنے طبقے کو دوسرے طریقے سے لڑانے کوشش کر رہی ہے کیریلا کے کوزی کورن میں جماعت اسلامی ہند کیریلا سٹیٹ کامیڈی کے ذریعے ہندتوہ کے خلاف مزہمت کے عنوان سے مناخت کی گئی ایک اجتماعی ریلی اور برادرانے کانفرنس میں ہزاروں افراد شامل ہوئے جن میں مرد خواتین اور بچے ہندتوہ فاشزم اور اس کے مسلم مخالف محمد کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے نظر آئے سپریم گورن نے تاریخ فیصلہ سناتے ہوئے ملک میں سیاسی پارٹیوں کے چندہ جمع کرنے کے لیے 2017 میں مرکز کی مدی حکومت کی جانب سے لائی گئی انتخابی بانڈ اسکیم کو غیر آئینی خرار دیتے ہوئے اسے منسوخ کر دیا اپنے فیصلے میں بینچ نے انتخابی بانڈ چاری کرنے والے بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو بانڈ کا اجراء روکنے کی ہدایت دی ہے پودرہ کھن کے حلدوانی شہر میں ساتھ فیوری کو ہونے والے تشدود کے بعد سے نافذ کرفیو میں نرمی دی گئی ہے نینی تال کی ڈی ایم وندانہ سنگھ نے فساد سے متاثرہ علاقے میں کرفیو میں نرمی کا حکم دیا تاکہ لوگ اپنی روز مرہ کی ضروریات کا سامان خرید سکے اسے عرصے کے دوران اشہ ضروریات کی فراہمے کے لیے دکانیں اور کاروباری ادارے کھولنے کی جازت دے دی گئی بھارت جرون یہ یادرہ بیہار کی زلے اور انگاباد پہنچی جہاں خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے بی جے پی پر نفرت کی سیاست کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا ہندوستان کی ڈی این اے محبت کی وجہ سے بی جے پی اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی اپوزیشن اندخابی بارنز پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کانگریس آپ اور دیگر چمہتوں کے مطابع یہ بدنوانی کا معاملہ ہے اور وزیراعظم نیندرمودی اسے براہ راز جڑے ہوئے ہیں اور عدالت کے فیصلے سے ان کی بدنوانی بنخاب ہوئی ہے پاکستانی تحریک انصاف نفزارت عظماء کے لیے عمر ایوب کا بطور امیدوار نامزد کیا ہے عمر ایوب خان پی ٹی آئی کی سابق حکومت میں وفاق وزیر برائے توانائے کے عہدے پر رہ چکے ہیں پی ٹی آئی لیڈر صدق ایسر نے اڈالیا جل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور آئیندہ کی سیاسی حکمت عملی سے متعلق آگاہ کیا اسرائیلی وزیراعظم نیتین یاہو نے رفا میں ایک طاقتور فوجی آپریشن کا ازم مظاہر کیا ہے جس کے بعد شہری آبادی کو محسور غزہ کی پٹی کے جنوبی سرے پر واقع شہر چھونے کو کہا گیا ہے دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ میں جنگ بدی کے حوالے سے مصر اور خطر کے ساتھ باتشیت کے لیے نمائندہ خاہرہ بھیجنے سے بھی انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی رفا میں حماس پر حملہ چاری رکھے گا اسرائیلی فوج نے جنوبی خطے میں واقع اہم اسپتالوں کو طویل عرصے تک الگ تھلک رکھنے کے بعد اس پر دھاوا بول دیا خانیونو شہر کا ناصر اسپتال جنگ کے سبب کئی ہفتوں سے الگ تھلک پر چکا تھا اس اسپتال میں اسرائیل کی اس یقین دہانی کے بعد کے اس نے ایک محفوظ راستہ فراہم کیا مغربی تحذیب کا گروہ مانا جانے والا یونان روایتی رسولوں کو توڑتے ہوئے ہمجنس پرستوں کی شادی کو خانونی حیثیت دے کر خدامت پسند ممالک میں سر فیرز بن گیا سعودی عرب میں عمرہ زائرین کو بری سہولت دینے کا اعلان سامنے آیا ہے غیر ملکیوں کی معلومات میں اضافہ کے لیے دوسر طرح سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے 3D ٹیکنالوجی کے ذریعے انیمیشن فلم تیار کی گئی ہے آسٹریلی وزیراعظم انتھونی نے اپنی دوست کے ساتھ منگنی کر لی انتھونی پہلے وزیراعظم ہے جنہوں نے عہدے پر رہتے ہوئے منگنی کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم پر جوڑی کے ساتھ سلفی شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کے اس نے ہاں کر دی ہے مرکزی وزیر اور ایمیٹی کے رکنے پارلیمنٹ اسمرتی ایرانی کا گھران کے پارلیمانی حلقے ایمیٹی میں تیار ہو گیا ہے بائیسوری کو ہونے والی افتتاحی تخریف کی تیاریاں ضرور شروع سے چاری ہیں مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے ایمیٹی کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کو اپنے ایم پی سے ملنے کے لیے دہلی نہیں جانا پڑے گا وہ ایمیٹی میں ہی اپنا گھر بنائیں گی اور لوگوں کے مسائل سنیں گی شمالی دہلی کے علیپور کے دیالپور بازار میں پینڈ اور کیمیکل فیکٹر میں سبردست آگ لگنے سے کم از کم گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور چار دیگر زخمی ہو گئے ہیں دہلی فائر سیرویس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ تمام زخمیوں کو خریبی راجہ حریش چندرہ اسپتہ لے جایا گیا آگ لگنے کی اطلاع جمعیلات کی شاملی اور تقریباً باویس فائر ٹینڈرز موقع پر بھیجے گئے کانگریس کے صدر مرکا جن کھر گئے اور سابق صدر راہل گاندی نے پارٹی کے بینک خاتوں کو سیل کرنے کی کارروائی کو جمہوریت کے لیے کہہ راد حج کا خرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کسی جماعتی نظام کو بڑھ خیار رکھنے کے لیے ملک گیر سطح پر جدوجہد کرے گی اور سرکوں پر اترے گی کانگریس نے آج الزام لگایا تھا کہ کانگریس اور یوت کانگریس کے بینک اکانٹس کو میکم انکم ٹیکس نے منجمت کر دیا ہے اب خبر سامنے آئی ہے کہ انہیں انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹریبیونل سے اکانٹ استعمال کرنے کی زیادت مل گئی ہے اس معاملے میں بوری راحت پر چارشنبے کو سماعت ہوگی یوت کانگریس نے کانگریس اور اس کی تنظیم کے بینک خاتوں کو حصیل کرنے کے خلاف جمعہ کو یہاں مرکز حکومت کے خلاف اتجاج کیا اور اس کا اروائی کو جمہوریت کا خطل خرار دے دیا تلنگانہ بورٹ کے چیئرمن کی حیثیت سے کانگریس لیڈر سید عظمت اللہ حسینی کا انتخاب عمل میں آیا ہے بازر ہے کہ گرشتہ ہفتے بورٹ کی تشکیل جدید کے سلسلے میں محکمی اخلیتی بہبود کی جانب سے جی او ایم ایس نمبر چار جاری کرتے ہوئے سینئر کانگریس لیڈر سید عظمت اللہ حسینی کو رکنے تلنگانہ بخبر مخرر کیا تھا ممبائی ائرپورٹ پر ویلچر دستیاب نہیں ہونے پر 80 سالہ بزرگ مسافر کی گرنے سے موت واقع ہو گئی ہے یہ واقعہ ممبائی ائرپورٹ کے ایمیگریشن کاؤنٹر پر پیش آیا یہیں اس مسافر کی موت بھی واقع ہو گئی منیپور کے چورا چاندپور زلے میں ایک پرتشدد حجوم نے ڈیپٹک کمیشنر ڈی سی پولیس سپریٹینڈن ایس پی اور دیگر سرکاری دفاتر پر حملہ کیا اور انہیں جلانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت بھی ہو گئی ہے صورتحال پر خوابو پانے کے لیے منیپور حکومت نے جمعے کو زلے میں پانچ دنوں کے لیے انٹرنیٹ خدمات موطل کرنے کا حکم دے دیا بنگال کے ایک بس اسٹوپ پر ایک شخص کو اپنی ہی بیوی کا کٹا ہوا سر ایک ہاتھ میں اور دوسرے میں درانتی لیے گھونتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس دوران وہ لوگ کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا وہ خون میں لطپت بیوی کا کٹا ہوا سر اٹھائے اپنے اردگیر جمع حجوم پر چیخ رہا تھا پولیس نے شخص گرفتار کر لیا ہے بیوی کے خطل کا یہ صفا کا نامنظر مغرب بنگال کے زلے پوربا میڈینی پور میں چودہ فیوری کو سامنے آیا جو ویلنٹائن ڈے اور سرسوٹی پوجہ تھا اور زیادہ تر لوگ تہوار کی تیاریوں میں مصروف تھے چاریس سارہ موزم کوتم کچھند کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہال انڈیا مدلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر اکبر ادینویسی نے تلنگانہ اسمبلی جلاس کے دوران ہیدراباد میں آوارہ کتوں کے حملوں کا مسئلہ اٹھایا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہیدراباد میں نئی نسل کے کتے نمودار ہو رہے ہیں وہ لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں اویسی نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ شہر میں آوارہ کتوں کے حملوں کے مسئلے سنیمٹنے کے لیے فوری اخدامات کرے جس کی وجہ سے بچوں کی موت ہو رہی ہے ہیدراباد میں سونے کی خیمتوں میں اس ماہ تقریباً دو فیصد کی کمی ہوئی ہے جو آج ایک ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے فلحال دس گرام چوبیس کیرٹ اور باویس کیرٹ سونے کی خیمتیں بل ترتیبان سٹھ ہزار ستر روپے اور چھپن ہزار نو سو روپے ہے شہرائی دسمبر میں آخری مرتبہ دیکھی گئی سطح پر گر گئی اولینیا مجلسی تحادل مسلمین کے صدر اسطح دن اویسی نے اندخابی بانڈ اسکیم کو ختم کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے اسے غیر آئینے خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پتا چلتا ہے کہ کیا حکمران حکومت بھارتی جنتہ پارٹی یعنی بی جے پی کے ساتھ غلط ہے تلینگانہ کے جلے نلگونڈا گورنمنٹ ہسپتال سپریٹنڈنٹ کو رشوت کی دخم خبر کرتے ہوئے ایسی بی کے حکام نے رنگیہ ہاتھوں پکڑ لیا اچھو نائک نے تین لاگ روپے رشوت طلب اور خبول کی تھی جس پر اسے ایسی بی کے عدداروں نے پکڑ لیا تو یہ تھی ناظرین آتھ کی سپیڈ نیوز دیجے جازت مرین فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی سپیڈ نیوز میں تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشن ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ